آج آپ کو مانسو روبر جانے کیلئے بیجا لینا پڑتا ہے لیکن جب تک رائی پوتوں کا رائے تھا انیس سو سنتالیس تک تب تک بیجا نہیں لینا پڑتا تھا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل جو رابر سنگھ جنہوں نے ہجاروں سالوں سے جو مانسو روبر افغانوں کے کفجے میں تھا بوش اڑکایا گلگڑ بلٹیستان لدہ کو فتح کر کر رائی پوت راج میں بلایا جنرل جو رابر سنگھ جی نے بو بخادر جودہ چندیل بنشکا کہلوریا رائی پوت جودہ تو آج ان کو جات کرنا چاہیے سب کو کہ مانسو روبر کلاش مانسو روبر سب سے پویترسان جو بغوان شیف شنکر ہے جس کیا نہ کوئی درم ہے نہ کوئی جاتی ہے وہ تو سب سے پہلے اس کے بعد ہی شہتری درم بنا ہے سب ہی درم بڑے ہیں تو سب ہی بھائیوں کو آج ویڈیو جیزا سے جیزا شیئر کریں کہ 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے رائی پوت راج تک کلاش مانسو روبر رائی پوتوں کے پاس تھا سب ہی درشن کرنے جاتے تھے 1947 میں رائی پوتوں نے دریا سدان کر دی 1962 میں اس کو چائنہ دوکھے سے کبجہ کر کے بیٹھا ہے اب تم پوچھتے ہو کی شہتریوں کا اتحاس جب تک رائی پوتوں کا راج تھا کلاش مانسو روبر تک رائی پوتوں کے راج میں تھا گلگڑ پلٹستان سب 1962 میں چائنہ لے کر بیٹھا ہے آج ہمیں بہاں جانے کے لیے ہمیں بیٹھا لینا پڑتا ہے کتنی غلط بات ہے کہ ہمیں سب سے بڑے پویتر سان کے لیے بیٹھا لینا پڑتا ہے لیکن رائی پوت راج میں وہ بیٹھا نہیں لینا پڑتا تھا اور لوگ پوچھتے ہیں شہتریوں نے کیا کیا ہے 1947 میں مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاستی رائی پوتوں کی ریاستی انہوں نے جیتان میں دیا تھا تم پوچھتے ہو کیا دیا ہے تو یہ دیا ہے تو سب ہی بھائی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی